آخر ایک دن میں چوبیس گھنٹے اور ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ کیوں ہوتے ہیں آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ ایک دن کتنے گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے تو یقیناً اس کا جواب آپ دیں گے چوبیس گھنٹے مگر آخر کیسے دن کو چوبیس گھنٹوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر گھنٹے میں ساٹھ منٹ جبکہ ہر منٹ میں ساٹھ سیکنڈ کو کیوں شامل کیا گیا کیا آپ کو اس کا کوئی اندازہ ہے بظاہر ایسا قدیم مصر اور بابل تہذیب کے باعث ہوا سال کے کچھ مہینے اکتیس اور کچھ تیس دنوں کے ہوتے ہیں قدیم مصر میں دن کو چوبیس گھنٹوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور وقت کا تائین کرنے کے لیے آسمان پر سورج کی پوزیشن کو مد نظر رکھا جاتا تھا اس سسٹم کو اب سن ڈائل کا نام دیا گیا ہے اور چونکہ رات کو سن ڈائل سسٹم کام نہیں کر سکتا تو یہ ضروری تھا کہ دوپہر اور آدھی رات کا تائین ہو تو اس کے لیے ایم پی ایم جیسی اسطلاحات استعمال ہوئیں یعنی اس وقت البتہ اسے کچھ اور ہی کہا جاتا تھا ایسا تصور کیا جاتا ہے کہ قدیم مصریوں نے دن اور رات کو بارہ بارہ گھنٹوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ خیال انہیں ہر سال بارہ نئے چاند نظر آنے سے آیا انسانی طریقہ طویل ترین سال کونسا تھا اب ایک تلچسپ تصور یہ بھی ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں انگوٹھا اس میں شامل نہیں ہے ہاتھوں کی انگلیوں کے بارہ جوڑ اس کے پیچھے چھپے ہیں مگر یہ واضح ہے کہ انہوں نے دن کا دورانیاں چوبیس گھنٹے رکھا تھا اس سسٹم میں موسم گرمہ میں دن کی روشنی کا ایک گھنٹہ موسم سرما کے مقابلے میں طویل ہوتا تھا قدیم مصر کے بعد قدیم روم میں اے ایم اور پی ایم کے نظام کو اپنا لیا گیا تھا اور اس کے مطابق بارہ بارہ گھنٹوں کے دو گروپس جو ہیں وہ بنائے گے یعنی بارہ گھنٹے دن کے جبکہ بارہ گھنٹے رات کے اے ایم لتینی جملے اینٹی مریڈیم کا مخفف ہے جس کا مطلب ہے دوپہر سے پہلے یا بیفور نون ہے جہاں تک پی ایم کی بات ہے تو لتینی جملے پوسٹ مریڈیم کا مخفف ہے جس کا مطلب ہے دوپہر کے بعد یا آفٹر نون ہے جہاں تک ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ اور ایک منٹ میں ساٹھ سیکنڈ کی بات ہے تو یہ ایسا 38 سو سال قبل بابل تحضیب کے باعث ہوا وقت کے لئے استعمال ہونے والے اے ایم اور پی ایم کی ان الفاظ کی مخفف ہیں اس کی وجہ تو ملوم نہیں مگر وہاں رہنے والوں نے جو ہے سیسک اور جینزمل سسٹم کے لئے ساٹھ کے ہنسے کو اپنایا تھا صدیوں بعد قدیم یونان میں اس تصور کو اپنایا گیا اور اسے وقت کی بجائے دائرے کو تقسیم کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہائپرچس نے اس تقسیم کو تین سو ساٹھ ڈگری کے لئے اپنایا اور ایک سو پچاس ایسوی میں پٹولمی نے ہر ڈگری کو ساٹھ چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا جس کے لئے پارٹائی، منوٹائی، پرامائی کی اس طرح استعمال ہوئی اور اس سے انگلیش لفظ منٹ بھی نکلا ہے اس احد سے سیکس اور جینزمل سسٹم کو مختلف مقاصد کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے مگر سولویں صدی میں گھڑیوں میں ملٹ کو دکھانے کا سلسلہ شروع ہوا اللہ حافظ